اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں رزا الیکٹرونکس یوٹیوب چینل دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹیوبلر بیٹری کے انسٹالیشن اور اس کے پرائے اور اس کے کولیٹی کے بارے میں بات چھت کریں گے یہاں پر ہمارے پاس اساکہ کمپنی کی ٹائل ٹیوبلر بیٹری ہے اور جیسا کہ یہاں پر اس کا نمبر جو ہے وہ ٹی ایچ ون ایٹ زیرو زیرو ہے اور بارہ ورڈ ایک سو پچاسی اے ایچ کی یہ بیٹری ہے دوستوں یہاں پر ہمارے پاس دو بیٹری لگی ہوئی ہیں جن کا موڈل نمبر ہے نس175 یہ بھی اساکہ کمپنی کی بیٹری ہے اور یہ بیٹری جو ہے بنیوی بیٹری ہے اور ان بیٹری کو چلاتے ہوئے ایک سال کا عرصہ ادھر گیا اب جو ہے ان بیٹری کا بیک اپ جو ہے وہ بلکل کم ہو چکا ہے یہ دو بیٹری کو پیرلل کریکشن کر کے ایک کیا گیا ہے اور یہاں پر تین سولر پینل لگے ہوئے ہیں اور اب کیونکہ یہ بیٹری کا بیک اپ بلکل کم ہو چکا ہے دو گھنٹے سے زیادہ بیک اپ نہیں ہے ان دو بیٹریوں کا اس لئے ہم یہاں پر ٹال ٹیوب لر بیٹری لگا رہے ہیں اور یہاں پر جیسا کہ ہم نے ایک سیوان اسٹار بیٹری چارجر بھی لگایا ہوا ہے کیونکہ میں جیسا کہ بتا رہا ہوں کہ اس بیٹری کا بیک اپ نہیں ہے اس وعی سے بار بار اسے چارج کرنے کے ضرورت ہوتی ہے جیسے ہی شام ہوتی ہے اور سولر کام کرنا بند کر دیتا ہے تو ان بیٹریوں کی چارجنگ ختم ہونے لگتے ہیں اس صورت میں ہم بجلی سے انہیں چارج کرتے ہیں جیسا کہ یہ ایک زبردست قسم کا بیٹری چارجر ہے اور اس بیٹری چارجر پر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بنایا ہے تین ہزار روپے کا یہ چارجر ہے اور اس چارجر میں یہ قولیٹی ہے کہ یہ اٹھارہ ایمپیئر سے لے کے دو سو پچاس ایمپیئر تک کی بیٹری کو آسانی سے چارج کرتی ہے جیسا کہ یہاں پہ ایک سو پچاس ایمپیئر کی دو بیٹریہ لگی ہوئی ہیں اور انہیں یہ تین گھنٹے میں فل چارج کر دیتا ہے اس چارجر کی ریویو کی ویڈیو نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے اور اگر کسی بھائی کو یہ چارجر چاہیے ہو تو وہ میرے واتسپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تو جیسا کہ یہاں پہ دو بیٹریہ لگی ہوئی ہیں تو ان دونوں بیٹریوں کو نکال کے ہم یہاں پہ ایک ایک سو پچاسی اے ایج کی تال ٹیوب لر بیٹری کو لگائیں گے جیسا کہ یہ بیٹری اس وقت پیک ہے تو ہم اسے کھولیں گے اور اس کے انسٹالیشن کا پورا طریقہ آپ سے ڈسکس کریں گے دوستوں جیسا کہ اس بیٹری کو اوپن کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ ہمیں دیکھیں یہ اس کا سب سے پہلے یہ اس کی جو پمپلٹ ہے یہ دیکھنے کو ملتی ہے جس میں اس بیٹری کے بارے میں ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ کیا کیا حفاظتی اقتماد ہمیں رکھنے ہیں اس کے لیے اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ اس کا گارنٹی کارڈ ہے اور جیسا کہ ایک سال کی مخت تبدیلی کی گارنٹی ہے اس گارنٹی کارڈ کو آپ نے بہت سنبھال کے رکھنا ہے ایک سال تک اسے سنبھال کے رکھنا ہے اگر یہ گارنٹی کارڈ گھوم ہو جاتی ہے تو اس صورت میں گارنٹی کلم نہیں ہوگی یہاں پہ جیسا کہ یہ تھرما پول ہے اور اس کے اندر یہ کیپ دیئے گئے ہیں اس وجہ سے کہ اس کے ذریعے ہمیں بیٹری کا وارٹر لیول معلوم ہو سکے کیونکہ اس بیٹری میں ہمیں پانی کا خیال لکھنا ہوتا ہے اکثر بیٹری میں پانی کا خیال نہیں رکھنے کی ویسے وہ بیٹری کے پلیٹ خراب ہونے لگتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس بیٹری موجود ہے اور یہ کیپ کہاں پہ لگانا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے پہلے اس بیٹری کو باہر نکالتے ہیں دوستو جیسا کہ ہم نے ٹال ٹیوب لر بیٹری کی انبوکسنگ کر دی ہے اب ہم اس کے اس کیپ کو نکالیں گے اور اس کیپ کی جگہ اس کیپ کو لگا دیں گے جو کہ ہمیں دور سے ہی انٹیکیٹ کرے گی کہ ہماری بیٹری میں کتنی پانی موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیپ کے اندرون سائٹ جو ہے چھوٹے چھوٹے کٹ بنے ہوئے ہیں یہ اس لیے ہیں کہ بیٹری کے جو گیس ہے وہ باہر نکالتے رہیں اور کسی طرح بھی بیٹری میں گیس نہ بھرنے پائیں اگر بیٹری بلکل بند ہو جاتی ہے اندر گیس بھر جاتا ہے اس صورت میں بیٹری پھٹ سکتی ہے تو بیٹریز کے ان کیپ کو ہم نکال کے اس کی جگہ اس کیپ کو لگا دیں گے یہاں پہ ہم دیکھیں اس کے ٹرمینل جو ہیں دوسرے بیٹریوں کے حساب سے بہت ہی اچھے طریقے سے ڈیزین کیے گئے ہیں یہ اس کا مائنس والا سائیڈ ہے اور یہ اس کا پلس کا سائیڈ ہے ہمیں وائر لگاتے ہوئے اس بات کا خاص دیان رکھنا ہوتا ہے کہ نیگٹیو وائر کو نیگٹیو میں لگایا جائے اور پوزیٹیو کو پوزیٹیو میں پوزیٹیو کی نشان ہمیشہ پلس میں ہوتا ہے اور نیگٹیو کا نشان جو ہے ہمیشہ مائنس میں ہوتا ہے دوستو جیسا کہ ہم نے اس بیٹری کو مکمل طور پر ریڈی کر دیا ہے اب ہم اسے اپنے سولر سسٹم کے ساتھ اٹیج کریں گے دوستو جیسا کہ اس بیٹری کی وائٹر لیبل کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے کیپ دیا گا ہے اس کیپ کو الیکٹرو لائٹ فلوٹر کہتے ہیں عام طور پر اسے فلوٹر بھی کہا جاتا ہے تو یہ ہمیں اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ ہماری بیٹری میں کتنی پانی کا مقدار موجود ہے اور اگر کم ہو جائے تو اس صورت میں ہمیں صرف اور صرف ڈشٹل وائٹر ڈالنا چاہیے بعض لوگ اس میں تیزاب لا کے ڈالتے ہیں تیزاب نہیں ڈالنی چاہیے کیونکہ پانی اڑ جاتا ہے تیزاب نہیں اڑتا ہے تیزاب اسی کے اندر موجود ہوتا ہے ہم دوبارہ جب ڈشٹل وائٹر ڈالتے ہیں تو اس صورت میں تیزاب دوبارہ سے اس پانی میں مکس ہو جاتا ہے اور بیٹری کا جو کارکردگی ہے وہ پہلے جیسا ہو جاتا ہے تو جب بھی بیٹری میں پانی کم ہو چاہے وہ ٹیوبلر بیٹری ہو یا پھر عام بیٹری ہو اس میں ڈشٹل وائٹر ڈالنا چاہیے تیزاب نہیں ڈالنا چاہیے تیزاب جو ہے وہ جب تک کوئی بیٹری کا ٹیکنیشن آپ کو نہیں کہے تیزاب ڈالنے کے لیے تب تک آپ اس میں تیزاب نہیں ڈال سکتے ہیں دوستو یہ ٹیوبلر بیٹری اسپیشلی سولر کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے ہم جو عام طور پر بیٹری استعمال کرتے ہیں ای جی ایس اوساکہ وغیرہ وہ دراصل گاڑیوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے بنائی گئی ہے اسے سولر پینل پہ چلانے کے لیے گھر میں یوز کرنے کے لیے ریگولر یوز کرنے کے لیے نہیں بنائے گیا ہے یہاں پہ جیسا ہے کہ بیچ میں بھی آپ کو کیپ نظر آ رہے ہیں اسے پیچکس کے مدد سے کھولا جا سکتا ہے لیکن یہ ہمارے کام کے نہیں ہیں ہمیں اس کے جو اپنے کیپ ہیں وہ کھول کے یہ الیکٹرو لائٹ فلوٹر کو لگا دینا ہے دوستو اگر ہم پرائز کی بات کریں تو یہ بیٹری دوسرے عام بیٹریوں سے بہت مہنگی ہے جیسا کہ اس کا موڈل نمبر ہے TA1800 12V185CAH کی یہ بیٹری ہے اور یہ بیٹری کی قیمت پچیس ہزار روپے ہے عام بیٹریوں کی قیمت سے ٹیوبلر بیٹری کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اس کی گارنٹی بھی زیادہ ہے اس کا جو بیک اپ لائف ہے وہ بھی زیادہ ہے عام طور پر جو بیٹریوں ہوتی ہیں ان کی لائف سال دیر سال کی ہوتی ہے اور یہ ٹیوبلر بیٹری کی لائف تین سال کی ہوتی ہے اس کے جو پلیٹس وغیرہ جو کچھ ہیں وہ بہت ہی سپیشلی طور پر بنائے گئے ہیں یہ سپیشل سولر سسٹم کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے دوستو کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس بہت زیادہ وائر ہے جو کہ ہمیں اس بیٹری سے اٹیج کرنا ہے اور اس بیٹری میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترمیلل تھوڑا مختلف ٹیپ کا بنا ہوا ہے اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ وائر لگایا ہے ان وائرز میں ہم ان تمام داروں کو نیگٹیو پوزیٹیو کو جوڑ دیں گے یہ ساتھ چھتیس کے وائر ہے جن کو ہم نے ڈبل کر کے لگایا ہے اور ساتھ میں ہم نے گریس بھی لگایا ہے یہ گریس لگانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس سے یہ ترمیلل خراب نہیں ہوتے ہیں ان میں جو نمکیات آتی ہے بیٹری کی اس سے یہ ترمیلل خراب ہوتے ہیں تو اگر ہم گریس لگا دیں گے تو اس سے جو ہے اس میں کسی طرح کا نمکیات نہیں ہوگا اور یہ ترمیلل ہمارا محفوظ رہے گا تو ہم بیٹری کو اس جگہ پہ رکھیں گے جہاں پہ پہلے یہ بیٹریہ رکھی ہوئی تھی اور اس کے بعد ہم اس کے کریکشن کریں گے دوستو ہم نے یہاں پہ ایک سو پچاسی وارٹس کا خوصا کا ٹال ٹیوب لر بیٹری کا اسٹالیشن مکمل کر دیا ہے اور یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے جو سیون سٹار بیٹری چارجر بھی لگایا گیا ہے کہ اگر رات کے ٹائم بیٹری میں چارج نہ ہو تو اس صورت میں اسے چارج کیا جا سکے ابھی دن کا ٹائم ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹرولر ہے دو کنٹرولر لگایا گیا ہیں ایک سو پچاس وارٹس کے تین مونو سولر پینل ہیں ایک کنٹرولر میں ایک پینل لگایا گیا ہے اور یہاں پہ ایک کنٹرولر میں دو پینل لگایا گیا ہے اور جیسا کہ ایک کنٹرولر سے تار نکال کے ڈیریک کیا گیا ہے کہ بیٹری کا استعمال بہت ہی زیادہ ہے تو زیادہ زیادہ چارج اسے کیا جا سکے جیسا کہ یہاں پہ ہمیں 12 اشارے ایک بلٹ بیٹری کے چارج شو ہو رہے ہیں میں ہم نے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تارے لگائی ہیں یہ ساتھ چھتیس کے دو وائر ہم نے یہاں ترمینل میں لگائے ہیں اور یہاں سے اس کے جوائنڈ میں اس تمام تاروں کو جوڑ دیا ہے ساری تاروں کا جوائنڈ یہاں پہ ہے اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا UPS کٹ کے ذریعے ایک باکس بنایا گیا ہے چھوٹا سا انویٹر بنایا گیا ہے جس کے ذریعے یہ راوٹر کو چلائے جا رہا ہے اور اس کی تارے یہاں پہ لگے ہوئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خلپ لگے ہوئے ہیں یہ دو یہ اس چھوٹے سے UPS کٹ میں جا رہے ہیں جس کے ذریعے ہمارا یہ نیٹ کا راوٹر چل رہا ہے اور اس ایک سو پچاسی ایمپیر کی ٹیوبلر بیٹری کے ذریعے پوری الیکٹرک کی ایک شاپ چلائے جا رہے ہیں جس میں یہ لیٹو بغیرہ بھی ہے یہاں پہ انویٹر کے ذریعے 220 کرنڈ بنا کے دکان میں سپلائے کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ اسی کے ذریعے وینڈنگ مشین بھی چلائی جاتی ہے سات سو پچاس وارٹس کا ہمارا انویٹر ہے جس کے ذریعے یہ وینڈنگ مشین بھی چلائی جاتی ہے جیسا کہ اس وقت بجلی نہیں ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک AC DC فین لگا ہوا ہے اور سو چلائٹے بھی آن ہے اور ایک ساتھ میں پیڈشٹل فین بھی AC پیڈشٹل فین ہم چلا رہے ہیں اور اسی کے ذریعے یہ ہمارا کابیا بھی آن ہے یہاں 220 کا کرنٹ رہا ہے اس بیٹری کے ذریعے ہم باشنگ مشین اور پیڈشٹل فین وغیرہ کو آسانے سے چیک کر لیتے ہیں اس کے علاوہ ہم تقریباً سارے کام اس سے کر سکتے ہیں شارٹ وغیرہ ہر چیز چیک کر سکتے ہیں صرف ہم دنگی پم کی موٹر کو نہیں چلا سکتے ایک ایس پی آزی ایس پی کی موٹر کو اس کے ذریعے نہیں چلا سکتے کیونکہ ہمارا جو انویٹر ہے وہ 750 وارٹس کا ہے سو خائنلی دوستو میری آج کی یہ ویڈیو یہی تک تھی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر کے اپنے کسی نے کسی دوست کو ضرور شیئر کریں کہ ان کے بھی نولیج میں اضافہ ہو اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں کہ میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے دوستو اپنا بہت سا خیال رکھے گا اپنے دعاوں بھی یاد رکھے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ